انسان کی فطرت میں رب زلجلال نے غصے کو رکھا ہے کہ اگر کوئی چیز دیکھا جو فطرت کے خلاف ہو تو غصے میں آنا یہ انسانی فطرت ہے آنا چاہیے لیکن اس غصے کو اتنی دور لے کے جانا کہ یہ غصہ ہمارے لئے دشمنی کا سبب بن جائے یہ اجازت نہیں ہے اگر غلط چیز دیکھ رہے ہیں غصے میں آگئے بچہ کوئی غلطی کر دی یا بیٹی کوئی غلطی کر دی غصے میں آئے لیکن مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو مقصد یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اس غصے کی اجازت دی گئی کہ جیہاں غصہ کیجئے لیکن غصے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کہ میں بہت بڑا ہوں میرے سامنے سے یہ بولنے کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ جذبہ رکھ کر سامنے والے کو حیث سمجھ کر اس کی کوئی حیثیت سمجھے بغیر اس پر غصہ کر رہا ہے زبان سے غیر غلط باتیں نکال رہا ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کو پسند نہیں ہے اس لئے ایسے غصے سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا وہی صحیح انسان کہلاتا ہے وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزِ غصے کو پینے والا دوسرے سبب میں بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک مقام رہتا ہے اب اس کا مقام گر رہا ہے اس وجہ سے اب سامنے والا کوئی اس کے مقام کو ٹھیس پہنچا رہا ہے اب یہ غصے میں آ جاتا ہے مختلف اجوہات کو ذکر کیا ہے کہ غصہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے میرے نبی علیہ السلام نے حضراتِ صحابہ کو یہ تعلیم بھی کہ غصہ آنا غلط بات نہیں ہے بری بات نہیں ہے لیکن غصے کو اتنی دور لے کے جائیں کہ جس کی وجہ سے خاندانوں میں دڑاڑے پڑ جائیں رشتوں میں دڑاڑے پڑ جائیں بھائی بھائی سے لڑ پڑے بھائی اپنے بہن سے لڑ پڑے بہن اپنے بھائی سے لڑ پڑے حتیٰ کہ اولاد اپنے ماں باپ سے لڑ پڑے غصے میں آکے اتنی کھٹی مٹھی باتیں سنا دیں کہ امہ کے دل کو ٹھیس پہنچنے لگے باپ کے دل کو ٹھیس پہنچنے لگے ایسے غصے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ جس سے خاندان توڑ جائیں خاندان برباد ہو جائیں ہاں اگر ہم اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکامات پر عمل کرنے کے لیے اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں حق کی سربلندی کے لیے اس کی اجازت ہے لیکن اگر اپنی انا کے لیے کہ ہاں مجھے کچھ ٹھیس پہنچ رہی ہے اس وجہ سے میں اب یہاں غصے میں آ رہا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے میں نے نبی نے فرمایا کہ اگر غصہ آ جائے اور آپ اسے کنٹرول ہو رہے ہوں اور گھر میں بحث ہو رہی ہے یا اپنے بھائیوں سے بحث ہو رہی ہے آپ پڑھ لیں کیا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں انشاءاللہ کمی آئے گی اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے آپ اسے باہر ہو رہی ہیں زبان زور زور سے شیخ رہی ہے آوازیں زور زور سے نکل رہی ہیں کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں اگر لیٹے ہوں تو وہاں سے باہر نکل جائیں لیٹنے کے باوجود غصہ تھنڈا نہیں ہو رہا ہے وہاں رہنے کے بجے وہاں سے باہر نکل جائیں طریقے بتائیں ہیں ہمارے بزرگوں نے اور میرے نبی علیہ السلام نے ہاں غصہ ہے تھنڈا نہیں ہو رہا ہے آپ کنٹرل سے باہر ہو رہا ہے پانی کا ایک گلاس لیں بیٹھیں پی لیں تھنڈا ہو جائیں پھر اس کے بعد بات کریں مسئلہ حل ہو سکتی ہیں یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ یہ دل چور چور ہو جائے تو پھر اس کے جنڈنے میں پھر کبھی وقت نہیں آئے گا چراہاتی سناد لہل تیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرْحَ الْلِسَانِ اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا اگر کسی نے تلوار سے زخم کر دیا اسے آپ مرحم لگا دیں اینٹمنٹ لگا دیں وہ بہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ زبان سے اگر کسی کے دل کو آپ نے زخمی کر دیا تو وہ زخم کبھی بھرے گا نہیں ہمیشہ وہ کاٹتا رہے گا اس لیے اپنی زبان سے کسی کا دل دکھانے سے پہلے ہزار بار سوچ لیں الفاظ نکالنے سے پہلے ہزار بار سوچ لیں تاکہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں اللہ رب زلجلال نے زندگی ہمارے لئے عطا کیا ہے ایک مختصر سی زندگی بہت سارے میان بیوی کے رشتے میں غصے کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہن جاتی ہے ان کی زندگیاں درہم برہم ہو جاتی ہیں ان کی زندگیوں میں ایک وبال سا جاتا ہے اگر ہم اپنے غصے کو تھوک دیتے ہیں اور اپنے آنا کو اٹھا کر بازو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو جو کچھ گلا شکوا تھا وہ میرے آنا کی وجہ سے تھا میں اسے تھوک دیتا ہوں اسے دور کر دیتا ہوں میں بس اللہ پرازی کرنے کے لئے ہمارے رشتے کو جوڑ لیتا ہوں جیسے میرے نبی نے صحابہ جو قبیلوں میں بلکل دشمنیاں تھی عداوتیں تھی ان کو ختم کرا کے بھائی بھائی بنا دیا اسی طرح ہمارے خاندانوں میں جو بھائیوں میں اس وقت دڑار پڑی ہے لڑائیاں ہیں جھگڑے ہیں دشمنیاں ہیں ایک دوسرے کا مو دیکھنا نہیں چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کی مجلسوں میں شریک ہونا نہیں چاہتے ان سارے گلے شکویں کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائے انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کچھ گوار زندگی بن جائے گی اچھی زندگی بن جائے گی آج وقت کا تخاظہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور گلے شکویں گلے گزاریاں اسے دور کریں اپنی زبان کو انٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں تاکہ یہ معاشرہ سالے معاشرہ ہو سکے اللہ کرے کہ اللہ ربی ذوالجلال ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور آپ میں سے ہر یہ ایک کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے مجھے بھی